یہ کوئی فیصلہ نہیں لکھتی ہیں دلیل نہیں دیتی ہیں ایک گلٹی نوٹ گلٹی کر کے آج بھی ہم نے کہا فیصلہ دو کم ایک کم دیجئے گا تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ یہ کون سا انصاف کے ایوان ہیں کوٹ مارشل کی جو آپ درہتیں کہہ رہے ہیں جس پہ آپ نے محتل کر دیا اس آرڈر کو اور انہیں اجازت دے دی کہ آپ جو ہے ٹرائل چلائیں لیکن فیصلہ حتمی نہیں کریں گے اور بیس کا آپ نے کہا کہ فیصلہ کر کے ان کو اور انہیں کا بھی آرڈر نہیں آرہا ہے تو ہم نے کہا ذرا دیکھ لیجئے گا آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے انصاف کی دھجیاں اڑا کے کس طرح انصاف کو پامال کرتے ہیں اس طرح کی جو حالات ہیں یہ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے آج زبریم کورٹ کے توجہ ہم نے مبضول کرائی کہ یہ پاکستان کے یہ انسانیت کے سوز جو سلوک کیا جا رہا ہے آپ خدارہ اس کو day to day کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیجئے گا یہ اگر پریزن رولز دیکھیں تو اس کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہی ان کی استعدادی کہ خدارہ ہمیں جیل بھیج دیجئے گا تاکہ جیل کے قبائد اور ضوابط ہمارے اوپر اطلاق ہوں اور ہمیں سانس لینے کی اجازت مل سکے تو یہاں سے شروعات ہم نے کیے اور پھر بینچ نے ان کو اٹرنی جنرل کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ پہلے تو آپ نے حکم دیا تھا تو ملاقات میں نے کروا دی تھی اب انہوں نے باہر کا سختی سے کہا ہے کہ اس پر جو ہے ان کو دیکھئے گا اور انسانی حقوق کی جو ہے اور قانون کی اور عملداری کے مطابق ان کی جو ہے ملاقاتیں بھی کی جائیں اور یہ زنجیریں اور ہڈ پہنا کر ان کے ساتھ جو حال کیا جا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اٹرنی جنرل بھی بے بس ہے اور یہ عدلیہ بھی بے بس ہے اس لیے بے بس ہے کہ اگر بار بار کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ سلوک کریں تو ہم نے تو چاہا کہ جی فیصلہ کیجئے گا آپ خدا رہا فیصلہ کریں اور ڈے ٹو ڈے اس کو چلائیں روز بنا پر چلائیں اور ایک جج صاحب شاید بحید صاحب نے یہ کہا کہ آپ ذرا سکوک دیکھ لیجیے گا اس اپیل کا جو آپ اٹرنی جنرل کو کہا دو اعتراضات بنیادی ہوئے ایک کہ وفاق نے جو اپیل کرنی تھی وفاق کو مصطفیہ امپیکس کیس میں اس کی تعریف سبریم کو کر چکی ہے کہ وفاق کا مطلب کابینہ اور وزیر آزم ہے تو انہوں نے کہا آپ نے کابینہ اور وزیر آزم سے اجازت لی ہے انہوں نے کہا کہیں نہیں لی ہے تو یہ اپیل ہی بنیادی طور پر اس کو غلط دائر کیا گیا ہے کیونکہ بغیر کابینہ اور وزیر آزم کی منظوری کہ یہ اپیل ہو ہی نہیں سکتی تھی اور ان پانچ ججز کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہو چکا کیونکہ اب اپیل جو از اید المیاد ہو جائے گی دوسرا اعتراض اسی کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیڈر ایکٹ کی جو فل کورٹ نے شنوائی کی تھی اس کے پیرا چودہ میں اس کے حدود و قیود کو متعین کیا گیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سب کچھ پڑھیں گے بلکہ آپ اسی فیصلے میں یعنی ایک ریویو کے انداز میں اسی میں بتائیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ نئے سیرے سے ساری بحث اب شروع کر دیں اور عدالت کا بھی وقت ضائع کریں اور یہ تو وہ شاہد بحید صاحب نے جسٹس شاہد بحید صاحب نے اس کی توجہ مبذور کرائی اور ان سے جواب دیئی تو اس کے اوپر پھر کچھ متفرق درخواستیں تھیں باریسوسیشنز کی طرف سے جو حامد خان صاحب کو انہوں نے وقالت نامیں دیئے تھے استدلال دینے کے لیے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیشہ باریسوسیشنز اس ملک کی چاہے وہ دوہزار پندرہ والا فیصلہ ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ باریسوسیشن رابل پنڈی کے سے منصوب ہے جو دوہزار پندرہ کا ہے اور اسی طرح دوہزار نو والا کیس بھی جو ہے سندھ آئی کورٹ باریسوسیشن کی تبسط سے یہ عدالتیں بحال ہوئی تھیں تو بار کا ہمیشہ یہ ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے جہاں آئین کی پامالی ہو باریسوسیشنز اور بار کانسلز یعنی کالا کورٹ اور بھکلا ہمیشہ اس کا تحفظ کرنے کے نہ صرف اپنے ذابطے کے تحت ان پر فریضہ واجب اور لازم ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ اس ملک میں جو ہے عراوز دستے کے طور پر انہوں نے عوام کے حقوق اور آئین کی جو ہے بالا دستی کو مسلم کرنے کے لیے ہمیشہ نالش کی ہے عدالتوں میں اور یہی رول جو ہے بککلا ہمیشہ پرو پیپل استعمال کرتے آئے ہیں تو ان پر بھی انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے اب ہم نے کوشش کی کہ جناب اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیے گا خدا رہا کیونکہ جو ان کے بورساوی آئے ہوئے ہیں جو محبوسین ہیں اور وہ لوگ بھی جو ہے چونکہ ان کو اجازت نہ دی گئی کمرہ فل پیک ہونے کی وجہ سے انہیں نہ دی گئی لیکن ان کی بھی ذرا سنیے گا کہ وہ کس قسم کی جو ہے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں اور تشدد اور جبروڑ ہے مجھے ایک خود چونکہ میرا حلقے میں ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس جہاں سے میں ایمینے بناوں میرے حلقے میں ہیں تو وہاں جو ہے اینے ایک سو بائیس میں ہے تو وہاں پر جو اب میرا ایک آیا اور اس نے کہا میرے باپ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا اور یہ سات ہفتوں سے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے ہمارے فیملی کو اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس طرح کی جو حالات ہیں یہ انسانیت سو سلوک کیا جا رہا ہے آج زبریم کورٹ کے توجہ ہم نے مبذور کرائی کہ یہ پاکستان کے جو یہ انسانیت کے سوز جو سلوک کیا جا رہا ہے آپ خدا رہا اس کو day to day کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیجئے گا تاکہ ان کو مخلصی ہو اور انصاف دیجئے گا انصاف کے متلاشی ہیں یہ لوگ جو ایک سو پانچ تھے بیس اس میں سے جو ہے انہوں نے رہا کیے وہ بھی پچھلے فیصلے میں پچھلے فیصلہ جو آرڈر ہوا تھا اس میں سپریم انی بینچ نے حکم دیا تھا کہ ان بیس لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے کی نکول اور ان کے متعلقہ ریکارڈ پیش کیا جائے اور آج کوئی پیش نہیں کیا گیا ہمارے اعتراض کے باوجود تو فرمانے لگے کہ کیا آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس بنا پر التوا کرنے ہیں ہم نے کہا نہیں آپ کم از کم اپنے فیصلے پر تو عمل درامت کروائیے گا اس لیے کہ فیصلہ یہ لکھتے ہی نہیں ہیں یہ فوجی عدالت نہیں ہے یہ کوٹ مارشل جو ہے یہ عدالت ہی کہنا اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ کی تضحیق ہے آئین کے اندر آرٹکل ایک سو پچتر کتابے یہ نہیں ہیں عدالت نے یہ کوئی فیصلہ نہیں لکھتی ہیں دلیل نہیں دیتی ہیں ایک گلٹی نوٹ گلٹی کر کے آج بھی ہم نے کہا فیصلہ تو کم از کم دیجئے گا تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ یہ کون سا انصاف کے اہوان ہیں کوٹ مارشل کی جو آپ عدالتیں کہہ رہے ہیں جس پہ آپ نے محتل کر دیا اس آرڈر کو اور انہیں اجازت دے دی کہ آپ جو ہے ٹرائل چلائیں لیکن فیصلہ حتمی نہیں کریں گے اور بیس کا آپ نے کہا کہ فیصلہ کر کے ان کو اور انہی کا بھی آرڈر نہیں آرہا ہے تو ہم نے کہا ذرا دیکھ لیجئے گا آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے انصاف کی دھجیاں اڑا کے کس طرح انصاف کو پامال کرتے ہیں تو ویشیانہ جو بربریت روا کی جا رہی ہے وہ ویسے تو سارے ملک کی ماشاءاللہ ہے لیکن بالہ ترین عدالت سے ہمیں انصاف کی توقع ہے اب گیارہ تاریخ اس پہ دی ہے انہوں نے اور ہم نے صدا کی ہے خدا رہا اس کو ڈے ٹو ڈے روزانہ کی بنیاد پر سن کر اس کو یکسو کیجئے گا اس کا فیصلہ کیجئے گا پاکستان کی عوام اور پاکستان کا آئین بھی آئین بھی آپ سے متقاضی ہے کہ انصاف دیجئے گا پاکستان کے شہریوں کو